اسلام علیکم اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان کے ایک شہری کے ساتھ جو گزشتہ رات 28 فروری کو جنہوں نے اپنی گاڑی کی ٹینکی فول کروائی ان کو یہ لگ رہا تھا کہ پٹرول ایک مارچ کو دس روپے مہنگا ہو جائے گا پر برعکس ہوا کہ ایک مارچ کو مہنگے کے بجائے سستہ ہو گیا تو ان کا لگتا ہے کافی نمکسان ہوا تو آئی ان سے پوچھ دینے کے ساتھ اصل واقعہ ہوا کیا یہ سر ہر دفعہ ایسے ہی ہوتا تھا پندرہ اور یکم کو نا کہ جب صبح اٹھتے تھے تو ریٹ بڑھ جاتا تھا تو اس دفعہ یہ ہوا کہ میں نے شام کو ہی جا کے پٹرول ڈلوا لیا میں نے کہا اس دفعہ نہیں ہونے دینا لیکن یہ ہوا کہ جب صبح اٹھا ہوں تو ریٹ کم ہو گیا تھا ظاہر اسی بات ہے یہ آپ کی گاڑی بڑی ہے تو اس کے اندر کم از کم تیس چالیس لیٹر پٹرول تو پڑتا ہوگا تو جس کی وجہ سے آپ کو کافی نقصان ہو گیا جب صبح آپ اٹھے ہوں گے آپ پتہ لگا گیا میرا تو بہت نقصان ہو گیا اس بارے میں آپ بتائیں گے نہیں میری تو بھائی جان یہ بائیک ہے تو گاڑی نہیں ہے میری تو بائیک ہے یہ تو اس میں آپ نے کتنا پٹرول ڈلوایا میں نے ایک لیٹر ڈلوایا کل شام کو نا بھائی جان یہ ایک لیٹر کے پچھے تو صرف دس رپے نقصان ہوا ہوگا آپ نے یہ یہ سٹوری کور کرنے کے لیے میبلایا جی جی میری تو کنجائش ہی اتنی ہوتی ہے تو نقصان ہو گیا تو یہ گاڑی کس کی ہے گاڑی پتہ نہیں کس کی ہے میں نے تو اتر آپ نے بائیک پہ آیا